موسیقی ناظرین میری طرف سے تمام مسیحیوں کو اور دیکھنے والوں کو سلام میں جب عیدگل ہوں آپ کا مزبان ہوں نیچنل ٹاک کے پروگرام میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرے قانون ہیں کاشف الگزینڈر صاحب جو سابق صدر بھی ہیں کلیپ کے اور ان کی آج ہم سیاسی اور سماجی خدمات کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ کن کن مراحل پر اور کن کن شعبوں میں اور کن کن سٹیجز پر اپنی خدمات سار انجام دے رہے ہیں جی آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کاشف صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں کاشف بھائی جو ہیں وہ جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ کرسچن لائر اسوسیشن پاکستان کے سابق صدر ہیں اور منارٹی رائٹس کے لیے مختلف کمیٹیاں جو بار اسوسیشن کی بنتی رہی ہیں ان میں ان کی بیشمار خدمات ہیں جیسے جیل کی کمیٹی تھی اور پنجاب بار اسوسیشن کے منارٹی رائٹس کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی اس میں بھی آپ صدر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں تو اس طرح جیسے یوسی ہسپیٹل ہے اور بائبل سوسائٹی ہے ان کے لیگل ایڈوائزر بھی رہے ہیں ابھی بھی ہیں اور ان کا پیپلز پارٹسی سے تعلق ہے کاشف صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایڈووکیٹ کے طور پر آپ نے یہ شعبہ جائن کیا تھا اس کے پیچھے کیا آپ کی میند کیا ہے اور یہ کیسے ہوا چاہوں کہ یہ بہت مشکل مراحل ہیں بہت اور ایڈووکیٹ خدمت کرنا اور اس شعبے میں آنا بہت بہت شکریہ جوید بھئی آپ نے انوائٹ کیا نیشنل نوزرمہ کے اس پروگرام کے لیے یہ ایک لمبا سفر ہے جو بطور وکیل ہے وہ ایک شوقی طور پر میں نے اس کو شعبے کو جوائن کیا کہ میں ایسا پروفیشن اس کو اڈاپٹ کروں گا اور اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے کی بنیادی وجہ کیونکہ ہم لوگوں کا زیادہ تر تعلق دیہاتوں سے ہے تو دیہاتوں کے اندر زیادہ پنچائتی معاملات اور دیوانی معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو شروع سے بچپن سے ہی ہے میں چار سے چوبی سے میرا کو کرنان کا گاؤں تھا وہ تو وہاں پہ جانا آنا تو وہاں پہ مختلف مسائل دیکھنا تو اس میں پھر میں نے شوق پیدا ہوا کہ اس یونی فارم سے فیسینیٹ ہو کہ میں بھی کیوں نہ اس میں اپنا کردار ادا کروں اور اپنی قوم کی خدمت اور ساتھ اس کے علاوہ ایسا پروفیشن اس کو اڈاپٹ کروں اور اپنی جو خدمات خدا نے میرے سے لینی ہے یا میں اپنی قوم کے لیے کر سکتا ہوں تو اس کے لیے میں نے سیاسی طور پر آپ کی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یہ کب جائن کیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں یہ بھی ایک لمبا سفر ہے اصل میں میرا تعلق جو ہمارے بہت ایک سیاسی رہنما بھی ہیں خالد گیل صاحب ان کے ساتھ میرا ایک انٹریکشن تھا تو انہوں نے سی ایل ایف جو ہے لیبریشن فرنٹ کے نام سے ایک ادا پارٹی تھی جو کشباز بٹی صاحب کی تھی تو ہم اس میں سارے دوست جو ہیں وہ ان تھے بعد رضائے گی اپما کی صورت تیار کر گئی اپما کا سیاسی الائنس تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو وہ سیاسی الائنس میں اب آلٹیمیٹلی اپما میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ابھی بھی ہے لیکن کیونکہ اشباز بٹی صاحب کی شادت کے بعد آپ کو پتہ پارٹیز کے اطلاف ہو جاتا ہے تو میں اس کے بعد کیونکہ نظریہ کے ساتھ بہت زیادہ افیلیٹڈ تھا پیپلز پارٹی گئے تو میں نے اس کو کنٹینئو رکھا کاشب بھائی پیپلز پارٹی پنجاب میں اس طرح سرگرمیاں سر انجام نہیں دے رہی اور اس کے گراف جو نیچے ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے ذاتی خیال کے مطابق دیکھیں پیپلز پارٹی کے ایک اپنا نظریہ ہے اور اس کا حامی میں اس لیے بھی سب سے زیادہ ہوا کہ خاص کر جب پانچ فیصد کوٹے کے تحت کیونکہ میں نے تو اب تناظر میں بات کرنی ہے اپنی کمیونٹی کرسٹن کمیونٹی کے والے سے تو مجھے اس میں بینیفٹ نظر آیا اپنی کمیونٹی کا بہت زیادہ پانچ فیصد کوٹے میں مارے بہت سارے دوست جو ہیں اب آج کل ڈی سی اے سی اور مقلب شوبہ جات میں جا رہے ہیں تو یہ شباز بٹی صاحب کی قائدانہ صلاحیت کے اندر رہتے ہوئے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ ایک انیشیٹیو لیا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں میں اختلافات ہیں کہ یہ انہوں نے کام کیا ہمارے اداریں تباہ کر دی ہمارا یہ چیزیں کر دی لیکن میں نے یہ دیکھنا کہ مجھے وہ پارٹی زیادہ سوٹ کرتی ہے جو کہ میری کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہو اور میری کمیونٹی کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہو تو اسی وجہ سے میں اس پارٹی کے ساتھ کنیکٹڈ رہا اور ابھی تک ہوں جہاں تک پنجاب میں سرگرمیوں کی بات ہے زیادہ سیاست کے اندر آپ کو اپنے عوام کے ساتھ رابطہ مہین میں کنیکٹڈ رہنا پڑتا ہے اور اس رابطہ مہین کی کمی تو واقعی محسوس کی گئی اور اپنی لیڈرشپ کے ذریعے میں نے کئی دفعہ وقتاً وقتاً ان تک پیغام بھی دیا اور اپنے بات بھی پنچانے کی کوشش کی کہ رابطہ مہین بہت ضروری ہے عوام کو اپنے مسائل کا حل چاہتی ہیں عوام پیسی ہوئی ہیں عوام کے مسائل بہت سارے دن بہ دن بڑھتے جارے مہنگائی جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جی یقیناً جونکتوں ہیں وہ جونکتوں ہی ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل سے نجات ملے اور وہ رابطہ مہین جب تک لوگوں تک آپ نظریہ نہیں پچھائیں گے آپ تک نہیں کریں گے اس میں کمی آنے کے وجہ سے دوسری پارٹیوں کے لیے خلا پیدا ہوا کاشر بھائی اپنے سوال میں اسے یہ ایک سوال کا خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو نیشنلائزڈ ہوئے تھے ہمارے سکول اس کے لیے پھر یہ قانون سازی بھی ہوئی اور میرے خیال میں ڈی نیشنلائزڈ کے حوالے سے باتچیت بھی ہوئی اور کچھ ادارے واپس ہوئے اور کچھ ادارے واپس ابھی تک نہیں ہوئے وہ کیا وجہ ہے یہ انیس سو پچاسی کے ایک ججمنٹ آئی تھی پی ایل ڈی سپریم کورٹ کی وکٹر ازرائے صاحب نے جو کہ ہمارے ان سی سی پی کے جنرل سیکٹری ہیں ان کی مدیعت کے اندر یہ بڑا چیک فیصلہ آیا تھا جس میں ایف سی کالج بھی واپس ہوا اور بہت سارے کچھ ادارے ہمارے واپس ہوئے ہیں لیکن جو ادارے واپس نہیں ہوئے اس کی بنیادی وجہ عدالتی نظام یا سسٹم نہیں تھا اس کی وجہ چرچس کی آپس میں اختلافات تھے کیونکہ وہ جو پرپرٹیز اس وقت اداروں کے نام پہ تھی وہ آگے سے ادارے جو ہیں وہ مختلف گروپس میں تقسیم ہو گئے اور انہوں نے ایک پبندی لگائی بھی تھی کچھ اماؤنٹ جمع کروانے تھی جیسے گارڈن کالج کے اندر دیکھ لیں آپ مری کالج میں دیکھ لیں مری کالج سیال کورٹ سیال کورٹ میں دیکھ لیں اس کے علاوہ مشن آئی سکول رنگ میں مطلب ہے آپ انہوں نے تو وہ واپس انہیں اداروں کو واپس کرنے ہیں جو ادارے اس وقت اگزسٹ کرتے تھے تو انہوں نے ان کی کچھ پیمنٹس مگایا جات جمع کرانے تھے اور اس کی وجہ سے وہ پرسیڈ نہیں ہو سکی کشب بھائی جیسے آپ کہہ رہے تھے اور ادارے واپس نہ ہونے کی وجہ سے مظلوبے ہم نے اگر واپس نہیں لیے ہمارے اداروں نے ادارے واپس نہیں لیے تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو ندامت کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے جیسے کہ ابھی دو تین دن پہلے ہی کسی نے کوئی سٹوڈنٹ تھا مسلم اس نے مرے کالج میں کوئی مسجد بنوانی شروع کر دی ہے تو یہ یہ اس طرح آپ یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ یہاں بھی جو کالجز ہیں اس کے بارے بھی آپ کچھ بتائیں کہ یہاں لاہور میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں ایس ای ہیومن ایڈ ایکٹیویسٹ ہوتے ہوئے بھی اور پاکستان کے علاوہ کے مطابق کسی جگہ پہ کسی ریلیجن کی مسجد بن جائے یا کوئی چرچ بن جائے تو وہ تو کانسٹوٹیشن رائٹ ہے ان کا ٹھیک ہے لیکن آپ اس بیس پہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لیکن وہ ادارے تو آپ کے ہیں نا وہاں پہ اگر ایک ساتھ چرچ ہو اور ساتھ بلکل اس کے دیوار کے ساتھ مسجد بن جائے تو نہیں یہ کانسٹوٹیشن تو ان کو رائٹ پروائیڈ جس طرح ہمیں رائٹ پروائیڈ کرتا ہے ان کو بھی رائٹ پروائیڈ کرتا ہے آپ اس سے ان کو انفرنج تو نہیں کر سکتے لیکن پروپرٹیز لے کر اور انتظامیہ سے اجازت لینا یہ ایک الہیدہ لیگل بحث ہے کہ اب آپ کا ایک چرچ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے پانچ سات گروپس کے اندر تو اب گورنمنٹ میں تو یہ پوچھنا ہے کہ اس میں لیگل کون ہے اور اللیگل کون ہے ہمارے اپنے رہنما اور ہمارے پاسٹرز اور ہمارے چرچ لیڈرز جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ تقسیم شدہ ہیں اپنے اختلافات اتنی شدت تک تیار کر چکے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اپنے سیول کورٹس کا مظاہرہ کر دیکھیں تو پے پناہ کیسز لگے ہوئے ہیں اور ریجسٹریشن کا بہت سارا ایشوز ہے اور اسی کی مد میں رہتے ہوئے جب آپ مختلف مسائل میں گھری رہیں گے تو آخر کار وقت نے تو اپنا رستہ بنانا ہے یہ تو پھر کنونی طور پر تو کوئی ہمیں پچیدگی کا سامنا نہیں یا سیاسی طور پر یہ تو ہمارے اداروں کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے یہ بالکل درست بات ہے آپ دیکھیں اگر ایک ججمنٹ آ جاتی ہے کہ آپ لے لیں اس کا پروسیجر اڈاپٹ کر لی ہے اداروں نے اداروں نے پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے بعد کہا ہے کہ اتنی اماؤنٹ سمیٹ کروا دیں کہ اب انہوں نے اب وہ سمیٹ کروانے کے لیے ایک گروپ جاتا ہے یا پارٹی جاتی ہے چرچ جاتا ہے تو اسی میں سے داس بندے نکل کے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ جنون نہیں ہے ہم جنون ہیں پھر ایک اور گروپ نکلاتا ہے تو وہ کس کو دیں یہ ہمارے آپس کے اختلافات نے بہت ساری گڑھ بڑھ کی ہوئی ہے اور آپس میں ہمارے بہت شدید کیسز موجود ہیں اور جب تک ہم بیٹھ کے ان مسائل کا حل خود نہیں کریں گے ہم دوسرے کو مودہ ظلام کیسے ٹھرا سکتے ہیں اشب بھائی میرے خیال میں ایک دو چرچز ہیں جنہوں نے اپنے سکول جو ہیں وہ واپس لے لیے مانٹ جمع کروا کے اور باقی ادارے جو ہیں وہ ابھی تک کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی مثال دیکھ لیں ایف سی کالج میں آج کمیونٹی کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں نو ڈاؤنڈ کے فیسز بڑی ہائی ہیں یہ بھی لوگوں کا اتراز ہے بہت سارا لیکن وہ سکولرشپ بھی دیتے ہیں تو اور اس کے علاوہ کئی بچوں کے وہاں پہ پڑھ کے اب آگے نہیں کل رہے ہیں کوئی کرسچن ٹیچرز بھی وہاں پہ موجود ہیں پیسے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لیے اداروں کو خود جنریٹ کرنے فانچ جنریٹ کرنے اور دور حاضر کے مطابق اگر آپ سکول کا آپ سفر کرے ایک گارڈن کالجی گر آپ لیتے ہیں تو گارڈن کالجی گر آپ کو دیے جاتا ہے دینے کے بعد آپ نے اس کو دور حاضر کے مطابق ان فسیلٹی سے بھی ایکوپٹ کرنا ہے کیونکہ آپ نے اس کو چلانا ہے آپ نے صرف پروپٹی نہیں لی 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 نہیں آپ نے ادارہ واپس لی ہے سارا سسٹم جو ہے اس کو جدید تقاضوں کے مطابق جدید تقاضوں میں لیکن ہمارا آپس میں اختلاف ہی اتنا زیادہ ہو گیا ہے نو ڈاؤٹ کہ میں گارمنٹ کی سپورٹ نہیں کر رہا گارمنٹ نے ہمارا لی انتری پچائیتگیاں پیدا کرتی نہیں ہے فنڈ جنریشن کے اندر اور بہت ساری معاملات کے اندر جس کی ویسے ہمارے بہت سارے چرچز میجر چرچز سارے سفر کر رہے ہیں یہ جو ایکنومک ڈویجن کی ایک امبارگو لگائی ہوئی ہے اس کے علاوہ انکم ٹیکس کی اور بہت ساری پروسیجر میں ڈال دیا گیا ہے جس کی ویسے ہمارے چرچز کو فنڈز نہیں مل رہے اور اس کی وجہ سے ہماری خدمت اور ہماری جو کرسچینٹی کے جو ایک طورہ امتیاز تھا کہ اپنی کمیونٹی اور ہیومینٹی کی خدمت کرنی ہے اس میں بے پناہ رکاوٹ پیدا ہوئی ہوئی ہے ہم لوگ اس لیگیلٹی میں فسے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے بہت سارے پچیدگیاں پیدا کی ہیں باقی پچیدگیاں رہے ہم نے خود بھی پیدا کرنی ہے کاشے بھائی مسائل تو کرسچین کمیونٹی کے جب سے پاکستان بنا ہے بہت سارے حل طلب کھڑے ہیں ابھی موجودہ صورتحال میں جب ہم سیاسی وابستگیوں کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو سیلیکشن کا جو رونا ہے وہ رویا جا رہا ہے تو اس کے لیے کون کام کرے گا مسائل کے طور پر ہر کوئی یہاں پہ آکے فورم پہ یہ بات ضرور کرتا ہے کہ یہ سیلیکشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں دیکھیں سیلیکشن سسٹم تو واقعی بہت غلط سسٹم ہے یہ یہ تو ہیومن رائٹس کی خلاف بھی ہے کہ میں نے اپنا نمائندہ خود الیکٹ کروانا ہے اگر مجھے سیٹ دی گئی ہے بیسس آف ریلیجن اور میرے کانسٹوٹیشن مجھے رائٹ دیتا ہے کہ میں اپنے نمائندہ کو جو کہ مسیحی نمائندہ ہو جتنی بھی سیٹیں اس کو اس کانسٹوٹیشن نے دی ہوئی ہیں اس کو میں اب میری وہ نمائندگی کرنا چاہتا ہے تو وہ پارٹیز پرپورشنل سسٹم کے مطابق کیوں جائے وہ کیوں پارٹی پرپورشنل سسٹم پر اگر وہ جائے گا تو وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرے گا اگر آپ اس کو حقیقی معینوں میں میرا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں اور میرے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں تو میرے ووٹ کے تروں آئے وہ اور ووٹ کے تروں اگر جو چیز شخص نہیں آتا وہ ویسے بھی ہیومن رائٹ کانسٹوٹیشن ہر چیز ایک جنرنل لاؤ اور ایک سائیکی اور سوشل سائیکی کی خلاف ہے وہ اس سسٹم کو کیسے بدلا جا سکتا ہے دیکھیں اس سسٹم کو بدلنے کے لیے ہمیں آپس میں بیٹھ کے ایک تحریک کے لیے چلانا بہت ضروری ایک پیج پہ آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آج میں یہ بات کر رہا ہوں اسی طریقے سے ایک گروپ آف تھوٹ یہ موجود ہے کہ جی یہاں ڈبل ووٹ ٹھیک ہے ایک گروپ آف تھوٹ کہتا ہے سیلیکشن سسٹم صحیح ہے جب تک یہ تینوں گروپ آف تھوٹس جو ہیں وہ ایک چیز پر متفق نہیں ہوتے ہم ان مسائل کا شکار رہیں گے کچھ آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں نا کرسچن سیاسی جماعتیں وہ جداغہ نا طرز انتخابات کے علاپ کر رہی ہیں ابھی پچھلے دن ہی کسی کا ہم نے انٹرویو کیا تھا اس میں جداغہ نا میا اس کے معاملے میں جداغہ نا طریقہ انتخاب کے ساتھ میرا دورے ووٹ کے اوپر ایکسیپٹنس ہے دورہ ووٹ اس لیے ہے کہ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں میں بہار کلونی کے ایریے میں رہتا ہوں بہار کلونی کے ایریے کے اندر پچاس ہزار اگر شاید اس سے اوپر نیچے بھی ہوگی پچاس ہزار کرسچن ووٹ ہیں پچاس ہزار کرسچن ووٹ کو نے مسلم اپنے ہمرا ووٹرز کے ساتھ وہاں پہ ووٹ دینا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ صرف ووٹ دے گا اپنے نمائندے کو اور مجودہ وہاں پہ کمیونٹی میں اپنے ایم پی اے کو ووٹ نہیں دے گا تو وہ بھی ایک زیادتی ہے کیونکہ اس نے وہاں پہ فنڈز لینے ہیں دیکھیں دو قسم کی ہماری سچویشنز ہیں ایک فنڈز ہیں اور ترکیاتی سکیمیں ہیں اور دوسرا ہماری قانون سازی ہے قانون سازی کے لیے کرسچن نمائندہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن ایلوکیشن اپ فنڈز جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اگر ہم اپنے مسلم نمائندے کو وہاں پہ مطلقہ ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ پارٹیاں ٹکٹس ہی نہیں دیتی ہیں ہمارے نمائندوں کو اور اگر نمائندوں کو اگر اپنے ایلوکیشن کے ایریے کے اندر اپنی کانسٹیچکوینسیز کے اندر ٹکٹس نہیں دیتی ہیں وہاں پہ دیتی ہیں پاپولر کون ہے پاپولارٹی میں پیسہ کون خرچ کر سکتا ہے مطلب اس میں مختلف اینگلز آ جاتے ہیں تو اس لیے نمائندے الیکٹ کرنا دورہ ووٹ ہونا ہمارا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے نمائندے الیکٹ کریں فور دی پرپرز آفر آپ کی رائے میں دورہ ووٹ جو ہے وہ زیادہ اہمیت زیادہ اہمیت رکھتا ہے دیکھیں یہ تجربہ ہم نے یونین کانسلز میں کر چکے ہمیں پہلے اور وہ کامیاب رہا ہے ہم نے اپنے نمائندے بھی الیکٹ کی ہیں اور اس کے بعد علاقے کا نازم اور نائم نازم بھی الیکٹ کیا ہوا ہے تو وہ بڑا اچھا سسٹم چلا ہوا ہے تو یہی اگر اگر ہم پالیسی اگر ہم قومی اسمبلی کے اندر اور صبحی اسمبلی میں کر لیں تو وہ بڑا ہی اچھا سسٹم بنتا ہے لیکن مسئلہ صرف وہی آ جاتا ہے کہ جب تک ہم تمام کمیلٹی کے رہنوا پادری حضرات جو بھی رشیسی کوکے وہ جب تک ایک پیج پر متفق نہیں ہوں گے اس کا حل طلب مسئلہ یہ حل طلب ہی رہے گا اچھا کاشب بھائی سیلیکشن کی بھی بات کرتے ہیں دورے ووٹ کی بھی بات کرتے ہیں جدہ گناہوں کی بھی بات کرتے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ ان مسائل سے بھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مردم شماری مردم شماری ووٹرز کا اندراج یہ قسم جا رہے ہیں دیکھیں گے یہ تو ایک بہت گمبیر قسم کا مسئلہ ہے پہلی بات ہے سینسز آف پاکستان کو منورٹیز کی مردم شماری کرتے وقت اس کا کرائٹیریا بدلنا پڑے گا میری از دیہال میں یہ کہہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو منورٹی کے خاصے میں کرسچن کی بات کروں گا کرسچن منورٹیز کے اندر بہت سارے لوگوں کے شناحتی کارڈ نہیں بنے رہے اور وہ شناحتی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ گینے جانے میں سے رہ جاتے ہیں اس کا خیمیازہ ہمیں دو مردم شماریوں میں بگتنا پڑا ہے ہندو کمیونٹی کو زیادہ شوک کیا گیا کرسچن کمیونٹی کو کم شوک کیا گیا اور اسی وجہ سے وہی ڈیٹا جو سینسز پاکستان جاری کرتا ہے وہ انٹرنیشنلی جاتا ہے اور we become the second largest minority جو کہ حقیقت کے بالکل برخلاف ہے منجاب کے ہر زلے میں جا کے دیکھ لیں ہر معاشرے ہر شہر میں جا کے دیکھیں آپ کو ہر جگہ پہ ایک بڑی تعداد میں کرسچن کمیونٹی نظر آئے گی اور ان کی مردم شماری میں بہت پر اندراج نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے حقوق سلپ کیے جارہے ہیں ایک طرف سیلیکشن سسٹم میں بھی دے دیا گیا دوسری طرف مردم شماری میں ہمارا بہت پر اندراج نہیں ہے جس کی وجہ سے جابز کوٹا ایوریٹھنگ میں ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اب آپ نے منورٹیز کی بات کی ہے منورٹیز کے اندر اکیلی کرسچن کمیونٹی نہیں ہے ہندوز بھی اسی میں سے حصہ لیں گے اگر آپ کسی کو پانچ پرسنٹ کوٹا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس پر الوکیشن آف فنڈ ہندو بھی اسی میں سے حصہ لے رہے ہیں بھائیس بھی اس میں سے سکھ بھی اسی میں سے لے رہے ہیں اور اسی میں سے آپ کے ایمدیز بھی لے رہے ہیں تو سر اتنی بڑی کرسچن کمیونٹی جو موجود ہے جس کو صرف ایک پرسنٹ بھی سے حصہ ملنا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں تو یہ تو پھر ایسے ہی ہوا نا ہمیں پھر جدہ گرنہو کی طرف دکیل دیا گیا ہے اگر پانچ پرسنٹ ہمیں کوٹا دے رہے ہیں یہاں تو برابری کی ایسی ہے تھوڑی چاہیے نا بالکل یہاں بھی برابری کی دیکھیں اسی وجہ سے ہر قوم کی سروائیول کی جانگ ہے یہ ہماری کمیونٹی کی بھی کرسچن کمیونٹی کی بھی سروائیول کی جانگ ہے کیونکہ اس کی رپیزنٹیشن کے بغیر اس کی سروائیول نہیں ہے اور آج اگر ہم زلیل ہو رہے ہیں اور آج اگر ہم مختلف طریقوں کے ساتھ ہماری قانون سازی نہیں ہوتی مختلف جگہ سے اس کی وجہ ہے کہ ہماری پروپر نمائندگی نہیں ہے سیلیکشن سسٹم میں جو ہمارے نمائندے بڑے اچھے ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں وہ اچھی کام کر رہے ہیں وہ رپیزنٹیشن اپنی ہاتھ تک صحیح کرتے ہیں انہوں نے کائی کام بھی کی ہیں ان میں کافی جیسے جازہ علم صاحب کا بھی میں نام لوں گا دو پرسنٹ کوٹا کروایا آمن نوی جیوہ صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ابھی اٹھارہ سال کی امینمنٹ مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے امینمنٹ تو دائر کی ہے ٹھیک ہے اور یہ اصل کام تھا جو کہ ایم پی ایس ایم ایس کا ہے ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹی سیکٹری بنے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ فردر اوہ مینمنٹ کی طرف جائیں گے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری نمائندگوں کے بغیر جو الیکٹڈ نمائندگوں کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے جواب دیں ہونا ہوتا ہے اپنی جا کے کمیونٹی کو لیکن جہاں پہ ہم یہ سیلیکٹیو بندے کو اگر ہم جا کے کہتے ہیں میں کب آپ کی ووٹوں سے آیا ہوں ان کے پر لوجک ہوتی ہے میں کب آپ کی ووٹوں ہوں میں تو آیا ہوں پارٹی پالیسی یا پارٹی تعلقات کی وجہ سے یا میں نے کوئی وہاں پہ مینج کیا اپنے آپ کو یا میں نے اپنا کردار پارٹی میں بہت اچھا کردار علاج اب میں پاکستان بی بس پارٹی سے ہوں میں آگر دو تین حلقوں کے اندر وہاں پہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتا اور وہ جیت جاتے ہیں اور وہ جو جیتے ہوئے نمائن دے ہیں یا میری پارٹی کی قیادت میری پرفارمنس سے مطمئن ہوتی ہے تو مجھے توفہ تن ایک ایم پی ایم اینے کی سیڈ دے دی جاتی ہے جو کہ میں نے ایم پی ایم اینے کا ٹیک ضرور لگانا ہے میں لیکن میں اپنی پارٹی پالیسی اور اپنے چیئرمن کی رائے کے خلاف نہیں جا سکتا تو میں نے پھر اپنی کمیونٹی کی رپیزنٹیشن تو نہیں کی کاشف صاحب ہم نے بہت سارے مسائل کی بات کی ہے میں آج ایک خاص سمت کوئی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ سیاسی طور پر اور ایجوکیشن میں کس طرح متحرک ہے کیا وہ یہ سیاسی طور پر یا دیگر جو مسیح کمیونٹی کو مسائل درپیچ ہیں ان میں اس کا کیا کردار ہے بڑا ہی اہم سوال ہے نوجوان کڑ رہے اس ٹائم ایجوکیشن حاصل کرتا ہے ایجوکیشن کے بعد اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اس ایجوکیشن کا استعمال کر کے اپنے خاندان کی پرورش کرنا دیکھوال کرنا پیسے کمانا جب وہ سیاسی طور پر آگے جاتا ہے تو اس کو آگے سے بند گلی میں دکیل دیا جاتا ہے اس کو نظر کچھ نہیں آتا اور وہ ایک فرسٹریشن کا شکار ہے آج اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر ہماری کمیونٹی اس بات کو پریفرس دیتی ہے پاکستان سے باہر چلے جائے گا پاکستان میں خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کانسٹریشن میں ہیمن رائٹس موجود ہیں فنڈامنٹل رائٹس بھی موجود ہیں ہر چیز لیکن پریکٹیکل امپلیمیٹیشن کوئی نہیں ہے آج اگر پانچ فیصد کوٹا کا سمر ہمارے کچھ لوگ لگ گئے ہیں تو وہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھوکا ہے اسی وجہ سے میں پانچ فیصد کوٹے کی وجہ سے باہر ٹی کے ساتھ منسلک ہوں کہ ہماری کمیونٹی کو کہیں نہ کہیں رستہ ملا ہے لیکن اگر آج آگر آپ دیکھ لیں تو ججز کی جگہ پہ کوئی جج نہیں ہے ہمارے مختلف لیگل ڈپارٹمنٹس میں سے ہماری ریپیزنٹیشن مائنس ہے پولیس کے اندر تھوڑی ہے آرمی میں بہت زیادہ ہوتی تھی اب بھی وہ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے آرمی کے مجر عوضہ کے اندر بہت ساری جگہ پہ ہماری ریپیزنٹیشن نہیں ہے میڈیکلز کے اندر ہمارے بہت سارے مسائل ہیں تو ہم نے بھی اپنے معاشی زندگی کو چلانے کے لئے چیزیں کرنی ہے تو نوجوان جب اتنی منت کرتا ہے آپ کو پتا ہے ایجوکیشن اتنی ایزی نہیں ہے فینینشل ایشیوز بھی ہیں محنت کر کے جب وہ آتا ہے تو اس کو راستہ میں سے آگے سے کچھ نظر نہیں آتا تو پھر وہ کوستہ ہے کن کو سیاسی لوگوں کے کردار کو اور الٹی میٹلی وہ بے رہ رہوی کا شکار ہوتا ہے یا کوئی راستہ پاکستان سے باہرے ڈھونتا ہے اور پاکستان اس کی پاکستان کو بھی نقصان ہے اس کی ایبیلیٹی سے فائدہ نہیں ٹھا سکتے کشبہ ابن سائل تو پاکستان میں بہت سارے ہیں اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی کی کرسچن کمیونٹی کی نوجوان بچیاں ہیں یا کام عمر بچیاں ہیں ان کو جبرن جو ہے وہ شادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے کیا کوئی قانون سازی موجود ہے یا اس کے لیے کوئی سیاسی جماعتیں کوئی کام کر رہی ہیں یا آپ کے جو آپ جو ماہر قانون ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں بڑا اچھا سوال ہے یہ جبرن شادی کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو نیشنل ہی تو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہمارے بہت سارے سیاسی رہنما بھی جو ہیں وہ پارٹیوں کے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ اپنی مرضی سے چلی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں اس کے بالکل منافی بات ہے میں بطور لیگل فٹینٹ سے تعلق رکھتے ہوئے بہت ساری ڈیفینیشنز بہت ساری ججمنٹس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا لاؤ کلیر ہو کیونکہ ایشو یہ آتا ہے کہ پچھلے دس پندرہ سال سے کوئی بھی لاؤ سیمبلی میں پیش نہیں ہو سکا سیلیکشن سسٹم کی وجہ سے اور وہ لاؤ جو ہے وہ کلیر ہو کے پاس ہی نہیں ہو سکا یہ واحد ایک کرسٹین ڈائیورس ایک کا دیا جو 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 جیکٹ ہو گیا اور اب پیش ہوا ہے آمر جیوہ صاحب نے جو پیش کی ہے اور یہ اٹھارہ سال کی ایج انہانس کرنے کی ریزن بھی اس کے پیچھے فوس کنورجن اور فوس میریجز کی وجہ ہے چائلڈ رسٹین ڈیکٹ موجود ہے تو لیکن ہمیں بہت ساری امینمنٹس کی ضرورت ہے ہندو کمیونٹی بڑی فیکٹ ہے فوس میریجز سے سکھوں کے بہت سارے مسائل ہیں اور لیکن یہ سارا ڈیٹا کیلکولیٹڈ نہیں ہے کیونکہ سٹیٹ جو ہے وہ ڈنائل کی صورت میں ہے وہ اپنی منارٹی کی بہت ساری ڈنائل کی سٹورت میں ہے تو وہ بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ منظر عام پہ آنے سے رہ جاتا ہے تو اس لیے ہم لیگلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قوانین جو ہے عدالت کے اس کی انٹرپیٹیشن کلیر ہو جائے اور جس کی وجہ سے ہمارے جو لیگل لکوناز آجاتے ہیں ایک واقعہ ہو گیا ہے اس نے آخر کار کسی قانون کے تحت ہی اس نے حل ہون ہے حل ہون ہے تو جب قانون سازی میں لکوناز موجود ہوں گے تو اس کا ڈوانٹیج پھر مخالف کو ہو جاتا ہے تو ہمیں اس لیے کوشش کرنے چیئے قانون سازی میں کوئی ہلپ آؤٹ کریں اسی وعے سے بار بار میں کہتا ہوں پراپر نمائندے پراپر قانون سازی اور پراپر قانون سازی ہی وائد ایسا طریقہ کارا ہے جو کہ آپ کو تحفظ دلاتا ہے یعنی سیلیکشن سسٹم جو ہے یہ ختم ہو تو تب یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر سیلیکشن سسٹم ڈیلیور کر سکتا ہے میں نے تو اپنی کمیونٹی کی بات کرنی ہے اگر میری کمیونٹی کو فائدہ سیلیکشن سسٹم سے ہو رہا ہے اور اس کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس نے سیلیکشن سسٹم نے ڈیلیور کیا ہے مسیحی قوام کو تو اس کو رہنے دیں لیکن وقت اور ریکارڈ ثابت یہ کرتا ہے اور پریکٹیکلی ایمپلیمیٹیشن ثابت کرتی ہے کہ سیلیکشن سسٹم کسی بھی صورت میں ہماری کمیونٹی کو فائدہ نہیں دے سکا تینکیو سو مچ جی ناظرین جیسے آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام نیشنل ٹاک اور آج ہمارے مہمان تھے کاشف ایلکزینڈر ایڈوکیٹ صاحب مسائل تو کمیونٹی کو بیشمار ہیں اور ہم نے اس پر ڈسکسک بھی کی باتچیت بھی کی اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے منتخب نمائندے جو ہیں اگر وہ جد و جہود کریں تو یقیناً یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں مسائل اس وقت ہی حل ہوں گے جب اسیمبلیوں کے اندر آواز اٹھائی جائے تو آج ہم نے یہ بھی بات کی کہ ہمارے کچھ نمائندے جو ہیں انہوں نے اسیمبلیوں کے اندر آواز کو بلند کیا اور یقیناً اگر آواز بلند کی جائے تو مسائل جو ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیں خدا حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی